موسیقی اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حالیں خیر و آفیت سے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں بیٹا آج ہم نظم حصہ نظم کی طرف آتے ہیں اور ہمارے حصہ نظم کے اندر جو پہلی نظم ہے وہ ہے حمد آج اب حمد کے جو شاعر ہیں حفیظ جلندری ہیں جو انیس سو میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی میں ان کا انٹکان ہوا تو آج ہم پہلے حفیظ جلندری کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ آج اس کا مرکزی خیال اور کچھ اشار کی تشریح کی طرف بھی ہم آئیں گے تو آپ لوگ اپنی بکھ کھولیں گے اور بکھ کا پہلا پیج ہی ہے کیونکہ ہم سے ہی ہماری بکھ کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلا پیج آپ لوگ نکالو گے اور ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حفیظ جلندری محمد حفیظ نام ہے اور حفیظ تخلص تھا جلندر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہی حاصل گئی گریلو حالات سازگرنا تھے اس لئے تعلیم عدوری رہ گئی شیر و شاعری کا شاعری کا فطرتی زوق رکھتے تھے جنانچہ بچپن ہی میں شیر کہنے لگے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی مختلف عدبی رسائل میں لکھتے رہے مشاعروں نے انہیں شہرت دی مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان چلے آئے انیس سو بیاسی میں لہور میں وفات ہوئی ان کا مزار اقبال پارک میں منارے پاکستان کے قریب باقے ہے زبان کی صفائی اور سادگی سوزو گزاد اور موسیقیت ان کے کلام کی نمائی خوبیاں تھی پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں حفیظ جلندری ایک قادر اور کلام شاعر تھے انہوں نے مختلف اصناف سخن مسنوی گیت غزل اور نظم وغیرہ میں تباہ ازمائی کے شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے یہ اردو کی قومی ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے ان کی چند تصانیف یہ ہیں تلخابہ شیری سوز و ساز حفیظ کے گیر حفیظ کی نظمیں چیونٹی نامہ یہ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو سنا اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریٹ کرنا ہے دو تین مرتبہ ریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ شارٹ پریسچن جو ہیں یہ مقتصر سوالات جو ہیں ان سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے دے لیے ہیں پہلا ہمارا سوال ہے حفیظ جلندری کب اور کہاں پیدا ہوئے دوسرا ہمارا سوال ہے حفیظ جلندری کا نام اور تخلص کیا تھا کیا ہے تیسرا سوال ہے انہوں نے کب وفات پائی اور مزار کہاں ہے اگلا سوال ہے ان کی فخریہ تخلیق کون سی ہے پانچمہ سوال ہے ان کی مشہور تصانیف کے نام لکھیں یہاں چھتا سوال ہے کہ نظم حمد کا مرکزی خیال لکھے اور بیٹا مرکزی خیال کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے مقتصر سے الفاظ میں چند سنٹینس چند جملوں کے اندر آپ لوگوں نے حمد کا مرکزی خیال لکھنا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے کہ شاعر نے اس نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت مالک الملک یعنی بادشاہت کامل قدرت بادشاہت اللہ کا خالق ہونا ان اوصاف کو مختلف مثالوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے اور آخر میں شاعر نے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا جو دیوانہ بنایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اس کو بیان کیا ہے تو یہ بیٹا اس کا مرکزی خیال ہے اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے ہم پہلے دو اشعار کی طرف بھی آتے ہیں اس کا ہماری نظم جو حمد ہے حمد کا پہلا شعر ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہو سے پر دیا عالم اس میں حرف کن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک لفظ فرمایا ہے کہ کن فایا کون کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو پیدا کرنے کے لیے کسی اس کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے کن تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے فایا کن یعنی وہ وجود میں آ جاتی ہے تو کن کا معنی ہو جا وجود میں آ جا اور عالم کہنات کشا کش کشا کش کھینچا تانی ٹھیک ہے حجوم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے صدائے ہاؤ ہو شور شرابہ رونک تو شاعر اس کا مفہوم جب آپ لوگوں نے لکھنا ہے شیر تو پہلے شیر لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہے تو شیر تو یہ کہ اب اس کا مفہوم کیا ہے تو اس شیر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاملہ کو بیان فرمایا ہے کہ قدرتِ قاملہ کو یہ اس کا مفہوم ہوا اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے ہم پہلے مصرے کو لیتے ہیں اللہ کی قدرتِ قاملہ کو کیسے بیان کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات زمین ہے آسمان ہے زمین کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سفزہ ہے اس میں پہاڑ ہے اس میں حریالی ہے اس میں چرند پرند حشرات یعنی جتنی بھی مخلوقات یہاں پر آباد ہیں جیسے کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں محقق گزرے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار مخلوقات ہیں جس میں سے تیس ہزار سمندر کی ہیں اور بیس ہزار جو ہیں وہ خوشکی کی ہیں تو اسی بات کو ہم لے لیں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشکی کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سمندر میں مخلوقات پیدا کی یہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں جب لائے تو صرف ایک حرف کن فرمایا کہ وجود میں آ جاؤ اور وہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قدر کامل ہے پھر فرما دیا کہ یہ جو ہمیں کائنات کے اندر شور شرابہ ہنجوم آنا جانا یہ جو لگا ہوا ہے یعنی دوسری الفاظ میں یوں کہا ہے کہ جتنی بھی رونکیں ہیں یہ ساری رونکیں بھی ہیں اس کے پیدا کرنے والا ان رونکوں سے اس کائنات کو اس عالم کو برنے والا جو ہے وہ ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے تو گویا شاعر نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اور ساری کائنات کی چیزوں کو حرف کن سے پیدا کر دیا اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی رونکیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ رونکیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ کے حکم سے ہی وہ وجود میں آئی ہیں یہ اس کی تشریف میں نے کچھ آپ کا کونسیپٹس میں کلیئر کیا یہ تشریف بھی آپ لوگوں نے اس کی لکھنی ہے دوسرا شہر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے نظام آسمانی یعنی آسمان کا نظام صرف دنیا آسمان جس میں سورج چاند ستارے سیارے وغیرہ سارے آ جاتے ہیں بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار تو اس شعر کا مفہوم ہے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کو بیان فرماتا ہے کہ مالک الملک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز پر جو ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت اور بادشاہ سے باہر نہیں ہے تو شاعر نے یہ اس کا مفہوم ہوا تشریف کیا ہوئی کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اگر میں زمین پر دیکھتا ہوں تو زمین کی ساری چیزیں ساری مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے پیدا کر دی زمین ہی نہیں بلکہ میں آسمان پر بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی حکمرانی وہ مجھے اللہ کی ہی نظر آتی ہے کیونکہ اللہ کی حکمرانی زمین پر بھی ہے اور آسمان پر جتنے بھی سیارے ہیں وہ سیارے ستارے سرے یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے صبح و شام سرے کا نکلنا چاند کا نکلنا غروب ہونا یہ سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور یہ جو ہمیں بہارے جاودانی نظر آتی ہیں کہ ہر طرف رونک ہے دن ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے اندیری آتی ہے بھارش آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہارے جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے ہے اور اس کے حکم سے ہے اور اسی کے قبضہ خدرت میں ہے تو یہ کی کچھ تشریح میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ سرے بیٹا یہ سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں مرکزی کیال بھی اور ان دو اشار کی تشریح بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ